بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوش شاہ احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے اوفیشل یوٹیوب چینل ناظرین میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں بڑی ہی خاص خبروں کے ساتھ یہ ایسی خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ ہر صورت میں مجھے شیئر کرنا تھی کیونکہ یہ ہمارے ہمسایہ جو ہے افغانستان اس کے حوالے سے ہے اور افغانستان کے ایک بہت ہی خاص علاقے یعنی پنشیر کے حوالے سے بڑی ہی خاص اپ ڈیٹ ہے پچھلے چار پانچ دنوں سے کوئی ایسی خبر نہیں آ رہی تھی پنشیر کے حوالے سے ہمارے ناظرین اس پارے میں سننا بھی چاہ رہے ہیں جاننا ب چاہ رہے ہیں سو مجھے لگا کہ میں آپ کو فٹا فٹ یہ شیئر کر دوں میں آپ کے ساتھ یہ نیوز ناظرین تین خبریں ہیں میرے پاس تینوں بڑی خاص خبریں آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا تھا کہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ خبر سمجھا سکوں ناظرین پہلی خبر میرے پاس یہ ہے کہ عمران حان صاحب کامیاب ہو چکے ہیں ایک اور محاذ پر وہ محاذ ہے سیو سمیٹ کا محاذ جہاں پر عمران حان صاحب نے اس چیز کا کچھ دیر پہلے ایک ٹویٹ کی اس ٹ کرتایا کہ طالبان اور پنشیر کے جو جنگ جو ہیں ان کے درمیان پاکستان اور تاجکستان جو ہے وہ سالسی کا کردار ادا کریں گے اور دوشمبے کے اندر یہ ناظرین آہ یہ سالسی کا کردار ادا کریں گے اور یہ مذاکرات کا آغاز ہوگا پنشیر ناظرین پنشیر ویلی جو کا جو مین سٹی یا اس کے جو مین ایریاز ہیں وہاں پر تو طالبان نے اپنا قبضہ جمع لیا تھا لیکن پنشیر کے سراؤنڈنگ میں جو ویلیز کے پہاڑ ہیں یا جو آس پاس کے علاقے ہیں پنشیر کے جو لڑاکو تھے یا لڑنے والے جنگ جو تھے یہ وہاں سے بھاگ گئے جب طالبان نے ویلی کے اوپر قبضہ کیا اور یہ پہاڑوں میں جا کر چھپ گئے اور ابھی بھی کچھ ایک مقامات پر جو ہے ان کے درمیان وقفے وقفے سے لڑائی جاری ہے تو اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے ایک جامعہ حکومت کے اس کو تشکیل دینے کے لیے عمران حال اور جتنے بھی نیبر کنٹریز ہیں ان سب نے مل کر ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جو ہیں سالسی کا کر دار ادا کریں ان جنگ جیوں کے درمیان اور جو ہے طالبان کے درمیان جس میں امران حان کامیاب ہو گئے اب ناظرین یہ اچھی خبر ہے کہ مزید جو ہے پنشیر کو لڑائی یا گولئی بارود کی سمیل جو ہے اس کے اس کا اس کو مزید جو ہے وہ سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور اب یہ معاملات جو ہیں وہ تیہ ہوں گے آہ سالسی اور بیٹھنے سے ایک ٹیبل پر بیٹھ جانے سے یہ مذاکرات کے طور میں جو یہ صورت میں جو ہے یہ معاملہ حل ہو جائے گا بجائے اس کے کہ اس کے اوپر مزی جنگ لڑی جائے یا لڑائی کی جائے ناظرین دوسری خبر میں پس وہ یہ ہے کہ پنشیر کے اندر طالبان کے ہاتھ اتنا بڑا خزانہ لگ چکا ہے اتنا بڑا زخیرہ میں اگر کہوں کہ علی بابا چالیس اور کے ہاتھ جیسے ایک گار لگ گئی تھی نا تو یہ ویسا ہی کچھ ہے ایک گار پنشیر کے پہاڑوں کے درمیان چھپی ہوئی گار تھی وہ طالبان کے ہاتھ لگی ہے طالبان نے اس پوری گار کو اپنے قبضے میں لیا جب اس کو قبضے میں لیا تو اس کے اندر سے ناظرین آپ امیجن نہیں کر سکتے بھاری مقدار میں بھارتی اسلحہ رشین اسلحہ اور پیسہ یعنی کہ ڈالرز اور اس کے علاوہ میں بتاؤں سونہ سونے کی بڑی مقدار ایک گار سے بہت بڑا خزانہ جو ہے طالبان کو ملا ہے پنشیر کے پہاڑوں میں یہ گار ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کہ پنشیر کے جنجو تھے انہوں نے طالبان سے لڑائی کے لئے یا فیچر میں کسی سے بھی لڑائی کے لئے اس کو سیف اینڈ پہ رکھا ہوا تھا اس گار کے اندر چ چھپا کہ یہ سارے کا سارا جو ہے اسلحہ سونا اور پیسہ چھپا کر رکھا ہوا تھا وہ طالبان کے ہاتھ لگے اور نہ صرف یہ ہاتھ لگے پنشیر کے اندر ہی تیل کے زخائر ہیں میں پہلے سوچا تھا کہ پنشیر اتنی حیمیت کا حامل کیوں ہے کیوں لوگ وہاں پر یعنی کہ آنے والی ہر جو فوج تھی جس نے وہاں پر افغانستان میں حملہ کیا چاہے وہ برطانیہ ہو چاہے وہ نیٹو فورسز ہو چاہے وہ رشیا ہو یہ پنشیر پر اپنا قبرہ جمانے کے لئے کیوں زور لگاتے تھے اور طالبان بھی انہی میں شامل ہیں تو اب مجھے اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے جب میں نے اس چیز کے بارے میں ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ پنشیر طالبان کے لئے افغانستان میں ایک سونے کی چڑیا ہے ایسی سونے کی چڑیا جس کے اندر سے تیل کے زخائر مادنی زخائر جس کے اندر بے شمار ہیں اور میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں اس ویڈیو کے اندر تیل نکال رہے ہیں یہ کوئی مشینری نہیں لگی بھی وہاں سے میرے خیال سے یہ پنش کے لوگ خود ہی جو ہیں وہاں سے تیل نکالتے تھے اور وہ تیل نکال بھی رہے ہیں یہ ویڈیو ذرا دیکھیں اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ ڈیوز ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا وہ مس نہیں کرنے آپ نے لازمی وہ آخر تک آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے تو وہ آپ کو پتہ چلے گا اس ویڈیو میں ایسا کیا ہے جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے ذرا پہلے یہ تیل نکالنے والی جو ویڈیو ہے یہ طالبان کی ذرا یہ ویڈی دیکھیں پھر اس کے بعد آگے ڈسکس کرتے ہیں تو جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ کیسے یہ اس لے کے زخائر اور پیسہ اور سونا اور ساتھ ہی ساتھ تیل بھاری مقدار میں خام تیل یہ تیل جس کے لیے پوری دنیا میں جنگیں لنی جانی ہے ایک پانی اور ایک تیل جس کے لیے آل لڑی لڑی جا چکی ہیں عراق ہو سیریا ہو افغانستان ہو یا کوئی بھی ایسی کنٹری جہاں پر امریکہ نے ایسے نیٹو فورسز نے اٹیک نہ کیوں ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا ماہا پر سے تیل نکالنا کیونکہ ان ممالک میں تیل نہیں انہوں نے اب آتے ہیں اپنی ایک اور جو ایمپورٹنٹ ڈیوز ہے اس کے جانے وہ نیوز یہ ہے کہ کل جو بغیرتی کی نیوزی لینڈ کے ٹیم نے اس کے اوپر انڈین میڈیا بڑا جشن منا رہا تھا کل بھی انہوں نے بیپر پہ لیا تھا دانشکنیریا ایک ہندو کرکیٹر ہیں پاکستان سے ان کا تعلق ہے وہ بڑے پیٹریوٹ قسم کے انسان ہے بھارتی میڈیا ان کو اپنے شو پہ انہوں نے لائیو لیا وا ہے کہ یہ بغیرت سا انکر ہے یہ اس کا میں آپ کو نام کیا بتاؤں یہ وہی ہے جس نے گستاخی کی تھی بہرحال اس نے اپنے شو کے اندر دانشکنیریا کو لائیو لیا وا تھا اس کے اندر اس نے نا اسے بات کی اس بارے میں نیوزی لینڈ ٹور کے بارے میں شویب اختر کے بارے میں بات گیا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کسی اور کرکیٹر کو کیوں نہیں لیا دانشکنیریا ہی کو کیوں لیا پھر جب انہوں نے اس سے سوال پوچھا تو مجھے اس چیز کا امدازہ ہو گیا کہ اس وجہ سے دانشکنیریا کو لائیو لیکن دانشکنیریا نے بڑا مو توڑ جواب دیا مطلب اگر اس بغیرت انکر کے اندر تھوڑی سی بغیرت ہوتی وہ شرم کے مارے وہاں پر ڈوب کے مر جاتا اس کو ایسا جوتا مارا اس کی شکل پر دانشکنیریا نے اس کو ایسا جواب دیا کہ اس کی بولتی بند ہو گئی اس نے بات کی کہ نیوزی لینڈ کے ٹیم جا رہی ہے آپ کے اوپر ڈریسنگ روم میں جو ہے آپ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا کیونکہ آپ ایک ہندو ہیں اور پاکستان میں رہ رہے تھے اس لئے ڈریسنگ روم میں آپ کو تانے دیا جاتے تھے اس کے جواب نے دانشکنیریا نے بڑا شاندار سولڈ قسم کا جواب دیا وہ جواب میں آپ کو نہیں بتاؤں گا وہ آپ نے خود سننا ہے آپ ذرا یہ خود سننیں دانشکنیریا کیا کہتے ہیں اس اینکر کو اس سوال کے بعد یہ ذرا کلپ سنیں پھر اس کے بعد جو ہے مزید سے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کرکٹر کے نظریے سے میں بولوں گا کہ مجھے دکھ ہوا ہے نشطروب سے دکھ ہوا ہے ان تمام پرشنسکوں کو دکھ ہوا ہے جو ایک اچھی کرکٹر ایک سوسٹ جگہ پر سوسٹ کھیل پردھا دیکھنا چاہتے ہیں تو جی ناظرین آپ نے یہ دیکھا اور سن بھی لیا کہ کیسے دانشکنیریا نے اس کو جواب دیا اس بھارتی انگر کو اس نے کہا کہ میں پاکستانی ہوں اور مجھے اس چیز پر فخر ہے کہ میں نے اپنے پاکستان کے لیے کھیلا ہے آپ نے مجھے شو میں بلایا ہے کرکٹر کرکٹ پر بات کرنے کے لیے سو آپ کرکٹ پر بات کریں آپ میری ذاتیات کے اوپر انگلی نہ اٹھائیں آپ میری ذاتی معاملات کے اوپر انگلی نہ اٹھائیں کیونکہ آپ اگر مجھے بلا رہے ہیں تو آپ مثلا سمپل کرکٹ پر بات کریں جس کے بعد بھارتی انکر جو ہے وہ اس نے وہاں سے اس کو جو ہے نا کٹ کرنے کی یعنی کہ اس کی دانشکنیریا کی لائن کو کٹ کرنے کی بڑی جلدی کی اور اس نے فٹا فٹ دوسرے گیس کی جانب جانا ضروری سمجھا کیونکہ اس کی بیجتی ہوگی تھی اور یہ بے شرم لوگ ہیں ان کو بیجتی سے فائر فرق تو نہیں پڑتا لیکن دانشکنیریا کو سلام ہے میرا کہ اس نے اپنے کنٹری کو ڈیفینڈ کیا ایک ایسے پلیٹ فارم پہ جہاں پر پاکستان کو صرف اور صرف تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے نہ صرف تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے بلکہ پاکستان کو برا بلک آ جاتا ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ